ناظرین اسلام علیکم یہ مختلف کیسز میں ٹوٹ جائے گا اور یوں انڈائٹمنٹ کا پروسس بھی لٹکتا جائے گا اور پروسیکیوشن کے لیے کیونکہ ایک ہی کیس ہے ایک ہی شواہد ہے ایک ہی مواد ہیں تو پروسیکیوشن کے لیے اپنے کیس کو ثابت کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا اور ڈیفنس کے لیے اس میں شگاف گھنگنے آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے جیسے جیسے یہ کیس آگے چلے گا ویسے ویسے پاکستان کی سیاست پر بھی یہ کیس اثر انداز ہوگا اور اس ہف جہاں چرچہ تھا بہت کے نیب کے چیئرمن کون ہوں گے وہاں لگتا ہے کہ ایک کنسنسس ہو گیا ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب پہ دوسری طرف اس پورے ہفتے دوہائی رہی کہ حکومت کا جو ادانہ ہے انٹیلیجنس بیورو اس نے سینٹیس جو میمران تھے ان کے خلاف فائل کھول رکھی تھی جو کہ فورورڈ بلوک بنانا چاہتے تھے بہرحال آئی بی کا غصہ جا کے نکلا ٹیلیویشن اینکر شریف کے اوپر جن کے خلاف کرمینل نیچر کی ایف آئی آرز جو ہیں اسلامباد میں ریجسٹر کر دی گئی ہیں یہ وہ تمام ایشو ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں بہت ہی ڈسٹینگوش ایک پینل میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں بھی ہے اور مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب پرومیننٹ کالب نویس ہیں ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلیویشن اینکر اور کالبنسٹ اور پولیٹیکل کومنٹیٹر جناب کاشف عباسی صاحب ان کے ساتھ ت شاہین پر جوائن کر رہے ہیں شاہین سباہی صاحب سینیر تجزیہ کار ہیں فارمر ایڈیٹر آف دی نیوز گروپ آپ سے کہ میں بات شروع کروں کاشف کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے صبح تو آ تو جائیں گی لیکن نواز شریف صاحب توقع تھے کہ نو تاریخ کو آئیں گے ان کی انڈائٹمنٹ ہوگی دو دفعہ وہ آئے انڈائٹمنٹ نہیں اب وہ نہیں آ رہے تو اب جب محتمہ مریم آئیں گی اور ان کے ساتھ کیپننٹ سفتر ہوں گے ادارت ان کو ڈاکومنٹ دے گی پھر وہ وا پس چلے جائیں گے اگلی دفعہ حسن حسین شاید آ جائیں تو یہ کیس تو لٹک گیا نا دیکھیں اگر آپ پلٹکل سٹرٹیجی دیکھیں چھے مہینے میں کیس ختم کر کے دیکھیں چھے مہینے میں کیس شروع کر کے دیکھیں تو یہ تو اگر پلٹکلی آپ دیکھیں تو پلٹکلی دیکھیں دیکھیں اگر آپ نے اس کو we all thought it's gonna be a long drawn battle کیونکہ ظاہر ہے ایک تو عادت نہیں ہے کیسیز اس طرح کے سامنا کرنے کی کبھی ہوئے نہیں میشہ سوفٹش ایک اپروچ رہی ہے عدالتوں کی میاں صاحبان کی طرف لیکن اب ایک ایسا جا جا گیا تھا دیکھیں کوئی اتراز کس بات پہ تھا مونٹرنگ جا جو جو جازو لیسن صاحب مونٹر کریں گے پروسیڈنگز کو یہ کس لیے یہ کیا نئی نئی تاریخ بننے جا رہی ہے کیونکہ ان کا خیال دا کہ اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو ہر چیز ایک دائرہ کار میں مونٹرنگ جاج اب ہے کہ وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں مونٹرنگ جاج کیا کرے گا دیکھیں اس کیس میں جو بھی جب بھی آپ عدالت کا کیس دیکھیں جو ملزم ہے وہ بڑا وی آئی پی ہوتا ہے ملزم کیونکہ جو آپ نے اس کو فیر ٹرائل انچور کرنا نا اس میں آپ لائن سے نہیں آج سکتے کہیں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میاں صاحب کو اگر نہیں آتے ایک فیشی کے اوپر یا دو کے پر آپ گئے میاں صاحب ہم آپ کے خلاف فیصلہ دے لگے میاں صاحب یہ پکڑ کے لائن کو آگے ایسا لگے گا فیر ٹرائل نہیں ہے انہوں نے بھی رولا ڈال دے نہ دیکھیں یہ تمہارے خلاف انتقامی کاربائی ہو رہی ہے سو ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کیونکہ اورز ان کے فیور میں جب تک کیس چلتا فیصلہ کے بعد شاہین صاحب کو بھی اس میں لانے دیجئے فیل فری ٹو جمپ ان شاہین صاحب کی طرف شاہین صاحب اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب نے کمال حشیاری سے بریلینس اور انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے تمام پاکستانی نظام اس کو ہوا میں لٹکا دیا ہے عدالت بھی کچھ نہیں کر پاتی اور سارا نظام لٹکا ہے اور وہ ڈیفیکٹو پرائیم میسٹر ہیں اور سارے فیصلے جو ہیں وہ اس وقت انواز شریف صاحب کر رہے ہیں انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے ختم نبوت والے واملے کی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ دفع صاحب دیکھیں یہ سٹریٹیجی جو انہوں نے بنائی ہے یہ سب کو پتا تھی کہ یہ ہی کریں گے اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ڈیلے کرے ڈیلے کرے اور ڈیلے کرے پات سپریم کورٹ کو بھی معلوم تھی اور نیب کو بھی معلوم تھی اور پروجیکیوٹرز کو بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے یعنی کام ڈسکرس ہردگاہ ہو رہی ہے یہ بات یہ ہی ان کی سٹریٹیجی ہوں گی یہ ہی سٹریٹیجی ہے نہیں رہے گی آپ یہ دیکھیں کہ کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہے سپریم کورٹ کی یا ان کے مونیٹرنگ جیج کی یا نیب کی ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آئی میرے ساتھ رہیے ذرا رکھیں میرے ساتھ رہیے جناب ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں جبکہ کیسز وہ کہتے ہیں سپریٹ ہو جائیں گے کیسز سپریٹ ہو جائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چار دن میں یہ چیزیں سپیڈ اپ ہو جائیں گی وہ کیسے ہیں وہ اس طرح کے چیرمن نیب آ جائے گا نیب پرانے چیرمن نیب اور وہ سارا پرانا سیٹ اپ تو وہ ایسے ہی ہونا تھا نمبر ون نمبر ٹو سپریم کورٹ زیادہ ڈیلے یا زیادہ برداشت نہیں کرے گی یہ جو ڈیلے سپریم کورٹ کو تو انہوں نے پہلے ہی تنقید کر کر کہ اتنا ڈیفینس ایپ پر ڈال دیا ہے کہ جیسی سپریم کورٹ کچھ کرے گی یہ کہانیاں یہ فلمیں پیٹ چکی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے معلوم ہے تک کیوں نکالا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں آپ دیکھئے یہ ایک ہفتہ اور دیکھئے اس کے بعد آگے دیکھئے سپیڈ اپ ہو جائے گا اور سارا ہوگا چھ مہینے میرے لئے بھی کوئسٹینیبل ہیں لیکن بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لمبا کر دیں گے کتنا لمبا کر لیں گے نہیں کریں گے ایک دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے شریف فیملی پہ زندگی کا یہ ہیو اور ہیوناٹس والی جنگ ہے پاکستان میں پہلی مرتب اس طرح اتصاب تو پولے پولے اتصاب پولی پولی بالے ہیں تو ساری کھیلیں لیکن پہلی دفعہ اس طرح آئے ہیں اور یہاں لیکن ایک اور بات بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مونیٹرنگ جارج کا پہلے دن سے ہی وہ تھا انہوں نے اس کو اس طرح ختم کیا کہ اس کو عبئی نہیں کیا اور لمبا کیا مگر ایک ہفتے کی بات اس کے بعد دیکھیں گا کیا ہوتا ہے فریعہ آپ کو کیا لگتا ہے میں have my two senses again میں کہہ دیکھیں شاہن صاحبائی صاحب کی بڑی بڑے اعترام کے ساتھ کہ کوٹ کی سٹریٹیجی کوئی نہیں ہوتی اس کو قانون کے مطابق چلنا ہے انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک وہ سامنے پیش نہیں ہوگا فردہ جن کیسے ہو فردہ جن کیسے ہوگا فردہ جن کیسے ہوگا جب تک وہ سامنے کوٹ میں نہیں کھڑے ہوگا بالکل صحیح تو جب تک یہ لوازمات اس لئے میں نے کہا that the darling of the court whoever is the accused but darling of the court ہوتا جب تک اس کے خلاف فیصلہ نہیں آجا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب اس پورے سسٹم کے سب سے smart he is the oldest player and he is playing it really that's the first thing I said he plays انہوں نے سب کو خیرانہ اٹھو رہے ہیں تو وہ گزر گئی ایک لکھ ہوتی ہے قسمت کے بہت دھنی ہے بڑی قسمت پائیے لیکن اب نہیں فرحی ابھی تک بولی سے فرحی آپ کو کیا لگ رہا بیکن اگلے ہفتے اگر ابھی ہو گیا مریم آئیں گی تو وہ عدالت ان کو کالس پکڑا دی انڈائٹمنٹ ہو جائے گی اگلی دفع پر اگلی دفع وہ چلی جائیں گی لندن حالات ایسی ہوں گے پھر آ جائیں گے حسن حسین ٹھیک ہے حسن حسین کو بھی ایک دفعہ حسن آ جائیں گے ایک دفعہ حسین آ جائیں گے کیا ہوگا آپ کو کیا سمجھ یہ سارے ایک طریقہ کار ہے کھیل رہے ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں جو کہ سسٹم کے اندر ہی کھیلی جائے ہیں ہمیشہ سے کھیل رہے ہیں لیکن انہوں نے سسٹم کو بدست تفاہ کر دیا ہے صرف نواز شریف صاحب بڑے سمارٹ پلین ہے اس گیم کے آپ دیکھیں زدائی صاحب بھی تو کلیر ہو گئے اپنے ہر معاملے سے کلیر ہو چکے ہیں کون سا مجھے کوئی آپ اگزامپل دے دیں جہاں پر ہم نے کہا کہ یہ سسٹم بڑے خوبصورت طریقے سے اس نے وائٹ کالر کرائم کو پکڑ لیا تھا اور سزا دے دی تھی اور اس سے آپ عبرت سیکھ سکتے ہیں زندگی میں آپ کا سسٹم کبھی چلا ہی نہیں مساکش مہوریت میں بیٹھ کر دونوں جماعتوں نے کہا تھا کہ ہم ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ آپس میں کس طریقے سے سکروٹنی ہوگی نہ پیپلز پارٹی نے اس پر عمل کیا نہ پی ایم ایلین نے اس پر عمل کیا ابھی آپ کے سامنے چیئرمنٹ نے آپ کی تقروری کیلئے ہم دوبارہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں آپ آنکھیں بند کر لیں نہ دیکھنا چاہے مگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے میں نے خود کوشی شاہ آپ سے پوچھا تھا یہ سوال جسے آپ کو بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے نہ آپ کے طریقہ کار کو کہ آپ کے خیال سے یہ جو چیئرمنٹ کی تقروری کا طریقہ اس کو بدلنا چاہیے انہیں کہا اس کو تو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی دو بڑی جماعتیں جن دونوں کے اوپر کرپشن کے ایکیوزیشنز بھی ہیں مقدمات بھی ہیں نہ آپ کے اندر ان کے لیڈرز کے مقدمات ہیں ان دونوں کے لیڈرز چن لیتے ہیں نہ آپ کا چیئرمنٹ اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں نہ آپ سے تو آپ کس طرح کی اکاؤنٹیبیلٹی شاہین جبائیت صاحب میں پھر آپ کی طرح واپس آ رہا ہوں جو فریہ کہتی ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی ایسی اپنا ٹائن گزارا تھا وہ بھی نکل گئے تھے اس سسٹم سے آپ کی جو تحریریں ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے انہیں پڑھ کے ایسے لگتا ہے جسے بدل رہا ہے پاکستان امید کی کوئی اس میں چلک نظر آریے لیکن آپ خود باہر ہیں واشنگٹن ہیں وہاں سے شاید آپ کو لگتا ہے کہ بدل رہا ہے پاکستان یہ فریہ نے جو کچھ کہا اس پہ آپ کا کیا ردے حمل ہے بدل چکے بدل چکے سیکھیں ابھی کاشیب صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی اور عدالتوں کی کوئی سٹیٹیجی نہیں ہوتی صحیح لیکن جو آپ دیکھیں پچھلے جو جو یہ پرنامو کا کیس چلا ہے اس پہ آپ کو کیا مجھر آیا پہلے سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنایا پھر اس کے بعد ایک فیصلہ آیا پھر اس کے بعد ڈیویزن ہوا پھر اس کے بعد جی آئی ٹی بن گئی پھر اس کے بعد اس کے اپورٹ فوراں آ گئی پھر اس کے بعد ایک اور فیصلہ آیا یہ آپ کے حال میں سٹیٹیجی نہیں تھی یا یہ ہونگر سپورٹ یہ ہونا تھا کہ چلے آج یہ آئی ٹی بنا دیتے ہیں کل ہم نے سپریٹ ہو گیا تو ہم ٹری ٹو ہو جائے گا کل پھر اگوے پیشی میں فائی بزیرو ہو جائے گا یہ کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جرم ہوا ہے اس کو ثابت کرنا ہے اور اسی لیے انہوں نے اے نیب کے اوپر اس کے سٹنگ جیج بھی بنایا سپر وائزنگ جیج بھی بنایا کہ وہ دیکھنے کے نیب کسینا چل رہی ہے ابھی یہ شروع ہوا ہے معاملہ جیسا کہ ابھی خدر شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ تیزی آئے گی اس میں اور اس کے ساتھ سکرٹیجی بھی ملے رائے گی حالت کہ اب اس کو سکرٹیجی نہ کہے اب اس کو ان کی جو بھی کہنے آپ اس کو کہ اس طرح وہ پرچیت کرنا چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ چھے مہینے کا ٹائم انہوں نے دی ہے چھے مہینے میں وہ کوشش کریں گے نہیں یہ کیس ہو سکتا ہے ریزول ہو جائے اس کے کوئی انڈ آ جائے اچھا یہ اس کو آپ یہ بھی کہہ رہے لیکن یہ کہ ذرا رکھیں نا کاشف کاشف حباسی کا جواب بھی لے لیں کاشف حباسی کے جواب بھی لے لیں جناب دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کو قورٹ میں نے پراببلی نوے فیصد ہیڈنگ سونی سپریم قورٹ میں جاکے جب یہ کیس پورا پینما کا چل رہا تھا یقین مانے جو ہوا ہے کسی کو کسی کو سینس نہیں بن رہا تھا کہ یہ جی ای ٹی کیوں بنی ہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا میں بائیکارٹ کر دوں گا آپ کو یاد ہوگا میں عدالت میں موجود تھا اس ٹھنگ آپ پوزیشن نے کہا جی ہم بائیکارٹ کر دیں گے پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ تو عدالتیں آج تک نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں دیا یہ عدالت کیسے فیصلہ دے دے گی ایک جج صاحب انمر زہید جمالی صاحب تو کیس انہرڈ سن کے واپس چلے گئے انہیں پارٹ ہٹ بھی نہیں کیا انہرڈ کر کے واپس چلے گئے اگر آپ اس کیس کو دیکھیں کیس ایسے چلتا ہے سمجھ نہیں تھی کیس جا کے اس طرف رہا ہے so even the first verdict which was 3-2 کیا آپ آپ کیا سمجھے تھے کیا ہوگا جو فیصلہ کس پہ آیا اکامہ کے اوپر اگر آپ فیر لیے اگر اس کیس کو دیکھنا چاہتے ہیں میانز آپ کا آرگومنٹ کہیں نہیں تو ٹھیک ہے پینما کا کیس تھا میرا تو یہ خیال تھا ایک جناب آپ نے اپنے اپارٹمنٹ کا جواب نہیں دیا کہاں سے آئے آپ کے اپارٹمنٹ سو کسی کے پاس مجھے نہیں لگا کوئی طریقے کار سوپریم کورٹ سوپریم آپ کو اسے کیا سمجھ یہ 28 جولائی کا سوپریم ہم اہران و کاشف عباسی صاحب جیسے انکر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پنامہ سے چلا تو ہم دیکھیں نواز شیف صاحب کا حق منصفانہ اور طرفہ نہیں ہونی چاہیے لیکن جب ہم اس طرح کرتے ہیں کیا کرے سوپریم کورٹ سوپریم کورٹ نیچے بھیجے کی کرپشن ریفرز صرف آپ چھوڑ دیں نوکری نوکری کرتے تھے 2014 تنخواہ لیتے تھے نی لیتے داکومنٹ تھے پھر اپنی سپیچز دیکھ لیں بچوں خریب کاشی بباسی صاحب کہہ رہے ہوں کہ اکامہ پہ آرہ رائے بن رہی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے اس میں یہ سب چیزیں لکھی نہیں اس کی تو ہمیں ایک چیز کلیر کرتا سر جینا اسی کیتا نا پچھلے سبا سال پینما پر کسی نے نہیں کیا ہوں میں تو صرف ہی کہہ رہا جب میں فیصلہ دیکھا تو میری تبقیو کے برخلاف سپریم کوٹ کیسے کرشن لگا سکتی نہیں تو نیچے چلے جاتے بغیر سزاد یہ نیچے جانا تھا تو سننے کی کی ایموشنل آرگومنٹ کا میرے پاس جواب نہیں ایک پریکٹیکل لیگل کاشر یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری ڈیسیشن آئی 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 اس میں دو صفحے ہونے چاہیے تھے کرپشن کی پوری چیز کو لسٹی کر دیتے دیکھ دیکھ جس طرح انہوں نے اپنا پیلا فیصلہ دو تین ججوں نے لکھا فیصلے لکھے جب سار انہوں نے سن ڈیسیشن سب لکھے گلزار صاحب نے لکھے اجازو لیسیشن صاحب کے پالے جا کے دو سب لکھے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھائی سرائی کا فیصلہ تھا بنیادی طور پر بہت نرم فیصلہ حسین کے وکیل راجہ صاحب نے کہ اگر میرے پاس کچھ بتانے کو ہوتا سرائی کیس تین دور تھوڑی آنا تھا سپریم کورٹ میں فریعہ پھر جاؤ مجھو شاہی دیکھیں اکامہ کے اوپر کاشف بات کریں یہ پوری فیلڈ مل گئی ہے نواز صاحب کو اس کے پر نہیں دیں گے میرا خیال ہے جو غلط ہو سکتا کہ ایک ٹیکنکلی سٹریٹ فوروڈ ہمیں ریزن نظر آ رہا ہے جس میں ان کی ڈس والفیکیشن بنتی ہے جی ایٹی کے معاملات کو بھیج دیتے ہیں حضالتوں کے پاس کیونکہ اگر ہم اس نسیج لیتے ہیں بر ان کو کھنا نہیں چاہیے تھا یہ بڑا کمزور سا فیصلہ تھا جس نے نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پر کھیلنے کا بہت موقع دیا ہے وہ کھیل رہے ہیں اس جو پر شوٹن لگا رہے ہیں سیاسی طور پر کھیل رہا تھا چاہے جو بھی فیصلہ تو اب کہتے ہیں آج شاہبان شریف نے چاہت کہ خون انقلاب آجے گا سن کے احران دے کہ کیا ہوا آرین ٹرین نظر بند ہو گئی تو خون انقلاب آجے گا پتہ نہیں چاہ رہا پاکستان میں لیکن بات یہ ہے کہ جو فیصلہ دیا گئے وہ بلکل ٹھیک تھا اور یہ بات بھی سہی ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹرائن کورٹ نہیں وہ نہیں کر سکتی اور جتنا انہوں نے جمع کیا جو سمجھتا ہے کہ صحیح ہے جمع کیا جو جی کو انہوں نے خواہ دیا کہ آپ تصیفائی بھی کرے ہیں اور وہ کریں گے میرے خانے کورٹ میں چیز ان کو مل گئی اور جس کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا جو فیٹ جو وائلیشن تھی سب نے مان دی اس پہ انہوں نے فیسٹر دے دیا کیلئے آپ دس کوالیفائی ہیں یہ بیسک بات تو وہ تھی اور وہ انہوں نے کر دیا اس کے بعد یہ غلط ہوا یہ بلکہ ٹھیک ہو ہے اس طرح ہونے دے تو انہیں پولیٹکس تو کر دی ہے پولیٹکس سے علاوہ انہوں نے کیا کر نا یعنی میرے ساتھ رہیے شاہین صاحب میں ایک بریک لے ایک کریکشن ایک کامہ کے بارے میں یہ بلکل نہیں کہا دی یہ غلط دیا یہ وہ چیز ہے جو سی دی شور 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 ان کو لگا اس کو برم کر سکتے میں ایک بریک لے لوں معاملہ جہاں بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بات اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب حکومت اور آئی بھی جو ہے اس میں ایف آئی آز کرانی شروع کر دی ہیں جنرلس کے خلاف اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک ناظرین اس پروگرام کی شروع میں میں نے کہا کہ جیسے یہ کرپشن کا کیس آگے چلے گا ویسے پاکستانی سیاست پر اس کی اثرات مرتب ہوں گے خبر یہ تھی کہ شاید حکمران جماعت پی ایم ای لن میں تیس چالیس میمران کا ایک فورڈ بلوک بننے چلا تھا جس کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے انکوائری فائلز قائم کی بہرحال جب یہ بحث آگے چلی تو آئی بی کا غصہ ٹیلیویشن اینکر ارشد شریف پینکلا جن کے خلاف کرمنل لیچر کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ اسلامباد پوری اسلام نے درج کر دی گئی ہیں اسی ایشو پر رائے لینے کے لیے میں شاہین سہبائی صاحب کی طرف چلتا شاہین سہبائی صاحب ایک چیز مجھے بہت ہی اس میں دلچسپ لگی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ جب سیرل ایل میڈا کو ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا گیا صرف تین دن کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک بھونچار آگیا ہے اور پاکستانی میڈیا اور ہمارا لبرل سیکشن انجیو کمیونٹی سیول سوسائٹی ایسے لگتا تھا کہ کوئی قیامت آگئی ہے لیکن ارشد شریف کو ایف آئی آرز ہو گئی ہیں لیکن اس کے بابو جو وہ تمام لوگ جو اس وقت ڈان لیکس پہ چیخیں مار رہے تھے وہ اس وقت ہمیں خاموش نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے چاہتی ہے اور کوئی ہونی چاہیے اس کی اور انکوئی ہو گی کیونکہ اس وقت جو پلیئر ہیں ڈیفرینٹ ڈیومیٹر دون لیکس میں آؤس میں میٹنگ ہوئی وہاں سے باتیں ہوئی تو ان کا انٹرسید ہے کہ سپایا جائے اور کچھ سامنے نہ ہے جو ہیں پکڑے گئے ہیں یا ایک ڈیلڈام لگا ہے کہ انہوں نے یہ ایک رس بنائی جو کہ لیک آؤٹ ہو گئی اب وہ فرز گئے ہے اور اس کا بسر جو ہے جو کہ نہیں کارزت میں خیال ہے کہ وہ تامیاب نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ والے دونوں میں اور ایک طرح وہ اس کو بچھا رہے تھے اور اس مجھے نہیں سوائے کہ یہ کوئی کر سکتا ہے حالان کہ ان کے اندر اگر کسی نے یہ سیا ہو تو بلکل کیا ہوگا جی بلکل میرے ساتھ رہی ہے اشار بھٹی صاحب لیکن اس کالوس پر جو اچھا شریف نے بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ڈیٹس ہیں بلکہ ریفرنس لیٹر بھی لگے ہیں اس کو انکوائر کرنا کہ آئی بی کے ریکارڈ میں ایک آزاد کبھی اگزست کرتے تے نہیں تو بڑا آسان ہے اس کے اوپر انگرسٹیگیشن ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور بہت غلط کیا ہے بہت میرے خیال سے جس کی تو جتنی مضمت کی جائے کام ہے نہیں کرنا چاہیے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ آفتاب سلطان کے ہوتے ہو رہے ہیں میں آفتاب سلطان صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اچھے اونیسٹ افسر ہیں ایکسٹنشن لیئے ہیں اس پہ میں بڑا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیوں لے لیئے لیکن اس کے لئے پیچھے بھی اگر آفتاب سلطان بن جاتے آپ ایک مہینے کے بعد سٹوری دیکھتے کیا ہوتی میں کہہ رہا کہ شہباز شیف کو ریفیوز کر چکے ہیں نواز شیف کو بہت سر ایشیوز پر ریفیوز کر چکے ہیں لیکن ارشیوز پہ میں آ رہا ہوں پہ ورنہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کاشیب بھائی لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے اس مرتبہ جیسے آپ نے سر المائیدہ کے بات کی ہم کتنے ڈیوائیڈ ہو گئے میڈیا والے کتنے ہمارے اندر مالکان جیسے ان کا ایجنڈا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ایجنڈا اور ادارے کے اپنی پالیسی ہوتی ہے لیکن ہم جنللسٹ جو صافت کر رہے ہیں یہ بھی پہلی مرتبہ دیویین اس میں خوش ہو رہے ہیں میں نے کئی لوگ خوش ہوتے دیکھا ہے یہ میرا پیس ہے بڑا ڈیٹیل جو میں نے لکھا تھا سرل کے ڈیفنس میں کہ سرل کے خلاف جو کچھ پی سیل میں ڈالا گیا اور کاروائی ہوئی اس کو رکھیں کہ ڈان کا ایشو نہیں ہے کئی میں نے اس پر ٹویٹ کی پر پر کی لیکن میں دیکھ سب لوگ جو سرل کی حمایت وہ یہ بھی کر رہے ہیں وہ غدار ہے وہ محبہ وطن ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہم کھڑے جاتی اور اس پہ آپ F.I.R گار بہت سی اور stories آپ نے دیکھ ہیں میں اچھلی یہ کہنا چاہتا کیا بجائے کہ شور نہیں پڑا کیا میڈیا جنرل لینس پر ڈیوائید ہو گیا پہلے ہی محلکان نہیں بولتے تھے لیکن اگر آپ مالک دنیا ٹی وی کے مالک اگر کچھ تھے جو میں کوئی بات غلط کروں گا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں گو کہ کاشیف عباسی ویسے تو چار پوزیشن یں کا بلکل احساس نہیں گی ایک ایف آئی آرہ کل ختم ہو جائے گی یہ مثالیں غلط بن رہی ہیں میڈیا کے لئے فریہ ڈان لیکس کے افیر میں جس میں ایک نیشنل سیکیورٹی اور چینل کے برٹاک ہوا یا نیشن جو سب سے بڑا چینل تھا وہ سب سے زیادہ اس معاملے میں میں دیکھا تھا کہ سٹینجی تھا لیکن ان کے پاس برا واقعہ سب سے بڑا چینل تھا جو مزی کی بات مجھے لگتی ہے اس میں جو نام آئے ہیں اس لسٹ کے اندر وہ کتنی انٹرسٹنگلی وہی نام ہیں جن کے بارے میں شک تھا کہ یہ اتفاق اتنا خوبصورت کیسے ہوا ہے کہ یہ سارے ایکسٹریمیسٹ کی کیٹیگوری میں آئے ہیں دوسری بات جو میں نے پہلے بھی اتفاق کہی تھی کہ کیونکہ ڈینائل آیا آئی بی سے اور اس کو بیسز بنا کے اس خبر چاہیے مینوائل کوئی بھی ایجنسی اس کو حق نہیں ہے کہ آپ جنرلسٹ کو ڈرائیں دھمگائیں یا کسی بھی ہلکی کو حق نہیں ہے اور ہمیں یہ سوچنے چاہیے کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کوئی میرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سیمپل رول ہے جس کے اوپر دنیا میں جنرلسٹ کام کرتے ہیں اور ایک اور ناظرین اور بریک کے بعد اسی ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چیئمن نیپ پہ بالاخر اتفاق لگتا ہے ہو ہی گیا ہے آفٹر در بریک ناظرین ملکم بیک ناظرین چند منٹ ہیں اس حصے میں ہمارے پاس پروگرام کے اس ہفتے ایک چو اور ڈیویلپنٹ اب اگر اگر ناظرین نیپ جو ہیں اس پہ تقریباً تقریباً لگتا ہے اتفاق ہو گیا ہے جسٹس جاوید اکپال کا نام اس پہ اتفاق ہو رہا ہے اس ہفتے اب کیا ہوگا سیاسی طور پر اس کا سب سے پہلے ویو لیتا ہوں شاہین سبائی صاحب کیا ہونے لگا سفتے ہونے جیسے دسکشن ہو رہا تھا ہوگی جیسے اگر نام 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 جو ہے وہ خرشید شاہ صاحب کے ہونے ہیں تو سوال تو پہلے ہوتا ہے کہ جی ان کا نام 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 جو کتنا تی در ہوگا اور کتنا جسٹس کرے سب کے ساتھ خرشید شاہ صاحب اور ان کی یہ سوال تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ میں ایک اور بات کہتا ہوں ہم نے کوئی ایک فرشتہ ڈھول لے اور اس کو نام نیٹ کر دے کچھ نہ کوئی روک تو اوپجیکٹ کریں گے یہ ہمیں نہیں منظور نام منظور اب یہ کہاں سے آپ دھون کے لائیں گے اور اول بات یہ جو جاوید اقبال صاحب کرتے کیا ہیں آکر وہ اپنی جو گورنمنٹ سے اس سے سابریش کریں گے کہ وہ انڈیپیننٹ ہے اور اگر وہ انسی طرح رہے جیسے کبرزوان چونلی صاحب سے تو پھر لوگ ان کو بھی انسی طرح یاد کریں گے جیسے آج کبرزوان صاحب کو یاد کریں اچھا میرے ساتھ رہی ارشاد بھٹی صاحب چیئے میں نیب ہی اتنا امپورٹن کیوں ہے اس کا ایک بورڈ بھی ہوگا اس کے ڈی جی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں یہ ایک اپن ٹرانسپیرنٹ ارگنیزیشن کیوں نہیں ہے جس پر فیصلے جو ہیں کسی پروفیشنل طریقے سے چیئے میں حلاف ریفرنس بھیجنے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ارسٹ کرنے کی جیداد ضبط کرنے کی وہ ساری انہوں نے نہیں کی تو بہت سارے ڈی سینٹ کر سکتا ہے بہت اثر انداز ہو سکتا ہے چیزوں کو ڈیلے اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جوید اقبال صاحب کیسے ہیں کیا کرتے ہیں اس وقت پورا پاکستان نیب کے گرد گھوم رہے ہماری سیاست معاشرہ تجارت سب کچھ ایک بات دوسری بات ہے کہ اگر وہ میرٹ دی میرٹ تو اقلید اب آتے ہیں اگر وہ ڈیلے بھی کر جاتے ہیں کچھ چیزیں اگر ان کا ریفلیکسز اتنے کام مجھے ان کی صحت کے والے سے بڑا ایشو ہے کہ وہ کان سندے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بڑا ہیکٹک کام ہے اس وقت اور اس وقت اگر وہ دیکھیں نا 67 65 نہیں ریٹائرمنٹ ہے جائے ریٹائرمنٹ 65 ہے نا اور دیکھیں ایک اور بات ہے کہ یہ بہتر ہیں ان سے لیکن کتنے ہونے اسٹے آدمی تھے فخر الدین ابراہیم کیا حال ہو گیا تو یہ بڑا ضروری یہ ڈیلے کر جانا تھوڑا سا ریفلیکس اور یہ بھی معاملہ تو بڑا سیلک کرنے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحت بھی اس طرح کی بندگی دیکھو تکہ بچارہ پرفارم ہی نہیں کر سکتے ٹھیک سارے ایسے ہی تھے ایک دو کے لاوہ سب ایسے ایک سوال آپ سے میں زیادہ جانتا نہیں انہوں نے جب ججز منظر بند ہوئے تھے انہوں نے کوئی نوکہ نہیں لیتی پرزر شاہ صاحب یاد یہ وہ بھی تھے بلکل وہ بھی تھے دو منٹ ایک اور بھی تو بڑی ایمپورٹن ڈیولمنٹ ہوئی ختم نبوت کے ڈیکلیریشن میں جو بھی گلتی ہوئی یا جو کچھ بھی ترمیم پہ اس پہ وزیراعظم پاکستان خود چیخ چیخ کہہ رہا ہے میرے دل کا راجہ وہ ہے دوسرا جو آپ نے نیاب کے چیئرمن کی بات کی نیاب کے چیئرمن خرشید شاہ صاحب نے کہا باقی کوئی آدمی میرٹ میں پورا نہیں تھا اترتا جانا چاہتا خرشید صاحب کا میرٹ ہے کیا میرٹ یہ ہے کہ سی نو ہی بل ہی نو ہی بل اس میرٹ میں جو پورا ہوترے گا وہ آپ نیاب کا چیئرمن ہو کا پہلے کیوں سی کرتے نہیں کام کرنا نہیں چاہتے اب ایسے چیئرمن نیاب ہوں گے جو کچھ کر نہیں سکیں گے نہیں میں مجھے سلام کا اور بھی تھا اس کے نہیں رہے ہیں اب ایسے چیئرمن لگتا نیاب ہوں گے جو کری کچھ نہیں سکیں گے بہرحال آج اسی پہ بات ختم ہوتی ہے پھر اگر ہفتے آپ سے ملاقات بہت چکرے موسیقی